اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تیچنگ زون چینل اور میں آپ کا ہوسٹ محمد آسین دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے زیادہ یہ فیڈل بورڈ کی جو عربہ پر اقتدار ہیں اختیار ہیں ان تک آپ لوگوں کے مسائل آپ لوگوں کی آواز پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ جانتے ہی ہیں کہ پنجاب بھر میں بھی اگزام ہو رہے ہیں سندھ میں بھی ہو رہے ہیں اور باقی بھی جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی اگزام ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ کے میٹرک اگزام اپنے آخری مرائل میں آخری اشرے میں پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی یہ اگزام منقض ہو رہے ہیں اب اس دوران جن مسائل کا سامنا آپ کو مجھلے سے اور ٹیچرز کو کرنا پڑ رہا ہے بہتر ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچائے جائے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس طرح مسائل ہیں تجاویز سلوشنز کیا ہے اس کے لیے کوئی بھی ہمیں پلیٹ فارمز اویلیبل ابھی نہیں ہے میں نے بہتر یہ کہ جی پہلی چیز جو اگزام ہے اس کے لیے جو سب سے اہم کمپوننٹس ہے وہ ہے سینٹر کی سیلیکشنز کہ کن کدی جگہوں پر سینٹرز بنایا جائیں گے لاسٹ یئر آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ نے ایک انجیو کے سکولز کو ایفیلیشنز دی ہے جن کی برانچز ملک میں پھیلی ہوئی ہیں خاص کر سندھ میں پنجاب میں ان کی کافی ساری برانچز ہیں جہاں ان کے سکولز موجود ہیں وہ بہت سارا دیہاتی علاقہ ایسا علاقہ جہاں بینکی سہولت دستیار نہیں ہیں جہاں ہوتل دستیار نہیں ہیں جہاں رہنے کی جگہ دستیار نہیں ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے سینٹرز بنائیں ہیں اب آپ مجھے خود بتائیں پچاس کے قریب ایسے سینٹرز ہیں جو بورڈ نے میٹرک کے ایگزامز کے لیے ایسی جگہ بنایا ہے جہاں بینکی دستیار نہیں ہے بورڈ کا نمائندہ جو ہے وہاں یا بینک کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہے ایک صندوق اس کے پاس ہے سینٹر پہ وہ موجود ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ صبح اس نے سپریڈنٹ کو پیپر حوالے کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ پورا دن جو ہے مطلب پانچ منٹ کی ڈیوٹی ہے چوبیس گھنٹے میں اور وہ آپ کے ساتھ سینٹر پہ موجود ہے جی دوستو ایسی جگہ جہاں پہ بینک موجود نہیں ہے وہاں عملہ سکولز کی طرف سے تو ریائش نہیں ہونی سکول بانڈ نہیں ہے آپ کو ریائش کھانا دینے کا یہ لوگ گاؤں میں کہاں سے جا کے کھانا کریں ظاہر ہے کہ ان کو پھر آوٹ بیک واپس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے جتنی دور سکولز ہیں پانچ سو جانے گا اور پانچ سو واپسی کا رکشے والا لے رہا ہے ٹیکسی کی بات نہیں کر رہا دوسرے کنونس کی بات نہیں کر رہا اب دوستو بارہ سو روپے پندرہ سو روپے سولہ سو روپے آپ ڈپٹی سپریڈنٹ کو جب دے رہے ہیں تو کون جو ہے اتنی مشکت جو ہے وہ برداشت کرے اور پھر ابھی صرف نائنٹ کی ایفیلیشنز ہے تو ظاہر ہے کہ آٹ پیپرز ہیں یہ بھی ان لوگوں پہ ایک آپ نے مسلط بچارے سو ریڈنٹ ڈپٹی پہ بوجھ ڈال دیا کہ تھوڑے ان کا جو ہے وہ بل کلیم ہونا ہے چالیس پچاس کلومیٹر ان کے لیے آپ نے ٹرائولنگ کا بھی وہ کر دیا اس کے بعد کراچی درستہ شہر میں بھی ان کو سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کی جاری ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ جی جو اتنے دور دیات میں سکولز موجود ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں کہ فیڈرل بورڈ میں بھی وہی سسٹم چلے جو سندھ گورنمنٹ کے سکولز میں ہوتا ہے وہ تو پاسیبل نہیں ہے پھر کیا ہے کہ سکولوں پہ حملے سپریٹنٹیپٹی کے جو ہے بائکس کی چیزیں توڑن ان پہ حملے آج جو پیپر ہوا ہے کمیسٹری کا نائند کا اس کے بعد جو ہے پولیس بھلانی پڑی ہے تاکہ سپریٹنٹ اور ڈپٹی کو گھر کے لیے جو ہے وہ بھیجا جا سکے اور نیکسٹ مرلے میں رینجرز تائنات آپ کو کرنی پڑے گی کہ اپنے ان جو سینٹرز ہیں یہاں پہ آپ پیپر کنڈکٹ کرا دیں ورنہ آپ کو بالکل جو ہے کھلا چھوڑ دیں سپریٹنٹیپٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ان کے ادارے کے لوگ چاہیں وہ کریں اگر آپ کو اپنی پیپر کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس کو قائم رکھنا ہے تو آپ کو سخت سٹپس لینے پڑے گی ان اداروں کی افیلیشنز آپ کو کینسلز کرنی پڑے گی جہاں اس طرح کے جو ہے تھریٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں آن بورڈز لیں جو ان کی منیجمنٹ ہے نہیں آپ اگر کریں گے تو کون وہاں پہ ڈیوٹی کرنے جائے گا ہاں یہ بھی آپ کریں کہ یا تو ان کو جو ہے شہر میں تیس چالیس کلومیٹر ان کو کہیں کہ اپنے بچوں کو لے کے ٹریول کر کے آ جائیں اور وہاں جہاں سیکیورٹی موجود ہے پہلے بھی فیڈرل کی اداروں میں جو ہے سینٹرز بن رہے ای پی ایس میں بنتے ہیں ایف جی میں بنتے ہیں رینجرز کے میں بنتے ہیں تو یہ مسائل نہیں تھے اگر ایک انچیو میں یہ مسائل آ رہے ہیں تو باقی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہے پھر ایک اور چیز آپ نے انویجیلیٹر کی پیمنٹس کو بڑھا دی ہے ڈپٹے سپریڈنٹ کی کو نہیں بڑھاتے ہیں سپریڈنٹ کی کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں یہ لوگ تو زیادہ ٹریول کر کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کی پیمنٹس بڑھا دی سپریڈنٹ اور ڈپٹی کو آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ اس نے انویجیلیٹر کہاں سے لانے ہیں میں چالیس کلومیٹر دور جا کے وہاں سے کہاں سے ڈھونڈوں کہ مجھے یہاں پہ ادارے میں انویجیلیٹر چاہیے اور ایسا ادارہ جس میں جان کا خطرہ بھی پیرو کون انویجیلیٹر کرے گا آپ اس حوالے سے سوچیں انویجیلیٹر بھی آپ اگر ڈپٹے کرتے ہیں تو جس سکول کو آپ کی ایفیلیشنز دیا اس کے پریمری کے ٹیچرز ان کو لگا دیں جو ان کلاسز کو نہ پڑھاتے ہیں بورڈ کی طرف سے لگا رہے ورنہ آپ کو یہی کچھ کرنا پڑے گا جو پنجاب میں بھی آج ایک ڈسٹرک میں آپ نے کیا ہے کہ چار پیپرز کے لیے آپ کو پھر سپریڈرن چینج کرنا پڑا کہ جی اس نے اس سکول کے انویجیلیٹرز لگا دیا تھے جس سکول میں پیپر ہو رہا تھا میں فردر مزید زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا ڈیٹیلز نہیں شیئر آپ کے ساتھ کر رہا کہ کن کنی دار آپ جانتے ہیں ان کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ ان گزارشات پہ جو ہے آپ کان دھریں گے ان کو جو ہے نیکسٹ سٹیپس میں دور کرنے کی کوشش کریں گے میں خود جس ادھا علاقے میں موجود ہوں آپ کو وہاں بھی آپ نے جب آپ نے کہہ دیئے کہ سپریڈرن سیونٹین گریڈ کا ہوگا پھر آپ نائن گریڈ کا جو بندہ جو ہے یا فورٹین گریڈ کا جو ہے اس کو کیوں ڈپٹی یا سپریڈرن لگا دیتے ہیں فورٹین گریڈ والے آپ نے جناب سپریڈرن بھی لگائے ہوئے برے بات نہیں ہے اس میں آپ ایک رولز بنا رہے ہیں اس کو فالو تو کریں نائن گریڈ والا اگر آپ لگا رہے ہیں تو یہ تو دیکھ لیں کہ وہ ٹیچنگ سٹاف بھی ہے کہ نہیں نائن گریڈ اس کا ہوتا اور سیکسٹین والا بچارہ وہاں انویجیلیشنز کر رہا ہوتا ہے یہ کس طرح جو ہے طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی کچھ روشنییں ڈالیں بہت سارے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں جو ریگولرز ایمپلائیز ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیوٹیز نہیں لگاتے ہیں اور پرائیوٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ایفیلیشنز ہیں آپ کے ساتھ آپ ان کو ڈیوٹیاں بھی لگائیں اچھی بات ہے لیکن جو گورنمنٹ ایمپلائی ہے اس کو اپنی کریڈیبیلیٹی کا احساس ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہے کہ نیکس جیئر بھی میں ان کے کونسی پرمنٹ جوب ہے وہ کہتے ہیں کہ نیکس جیئر دونوں نے ویسے سوچ کر جان انہوں نے ادارہ چینج کر لیں تو ان کو وہ بلیک لسٹ کا خوف یا وہ چیزیں نہیں ہیں براہ کرم اس کے حوالے سے بھی کوئی پولیسی سورٹ آؤٹ کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند تو نہیں آئی ہو نہیں پھر بھی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن اللہ حافظ ملتے ہیں